موسیقی اسلام علیکم ویرز آئی ٹی ایکسپائر کے ساتھ میں ہوں کمر ملک کیمتیسیہ سٹوڈیو نائن کے پارٹ 5 میں حاضر ہوں ہم نے اپنی پچھلی چار ویڈیوز میں ویجول ایفیکس تک کے تمام اپشن دیکھ لیا تھے ان تمام اپشن کو ہم نے ڈیٹیل سے چیک کر لیا تھا ان کا کیا فنگشنز ہے کس طرح سے کام کرتے ہیں تو ہم نے پچھلی چار ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ان پر بات کر لی تھی تو آج ہم ریموو ار کلر جو کہ گرین سکیرین ایفیکس اس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ کس طرح سے کام کرنا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے یہ سارٹویر ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو میں لنک دسکرپشن میں میں نے دے دیا اگر آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میں اپنی جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اس طرح سے آپ میری کوئی بھی ویڈیوز مس نہیں کر پائیں گے اور پسند آنے کی صورت میں میری ویڈیوز کو لائک اور کومنٹ بھی کر دیا گرے تو جیسا کہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ریمووڈ کلر کا اپشن کا کام کیا ہے اس افیکٹ کی وجہ سے آپ اپنی سیکرین کا جو ہے اپنی ویڈیو کا بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی ویڈیوز کا بیک گرونڈ چینج کر کے کوئی دوسرا بیک گرونڈ لگانا ہے تو آپ اس افیکٹ کا یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کی ریکارڈنگ جس ٹائم کرتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو کی ریکارڈنگ کے ٹائم اپنے بیک گرونڈ پہ کوئی گرین کلر لگائیں مطلب گرین پردہ لگائیں یا گرین کلر کی کوئی دیوار ہو مطلب اپنا جو کلر آپ کا بیک گرونڈ پہ یوز کریں گے اس کا گرین ہونا ضروری ہے تب بھی آپ اپنا جو ہے ویڈیو کا بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے گرین بیک گرونڈ میں ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے چھوٹی سی چھوٹا سا کلپ ڈاؤنلوڈ کیا ہے جس کا بیک گرونڈ جو ہے وہ گرین ہے تو آپ بھی اگر پریکٹس کے لئے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سے آپ کو کوئی بھی ویڈیوز مل جائیں گے ایسی جن کا بیک گرونڈ گرین ہے تو ہم وہ ویڈیو ایمپورٹ کر لیتے ہیں میڈیا میں آکے ایمپورٹ میڈیا یہاں پر یہ میرے پاس ویڈیو ہے اس کو میں ایمپورٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کو یہاں پر ڈرائگ اور ڈراؤپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈراؤپ کرنے کے بعد ہم نے آنا ہے ویڈیو ایفیکٹس پہ ٹھیک ہے ریمووک کلر کا اپشن ہم اس کو ڈرائگ کر کے یہاں پر سکرین کے اوپر ڈراؤپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈراؤپ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر مزید اس کی پروپٹیز اوپن ہو جائے گی رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس کلر ہے وہ گرین شور ہے یہاں پر ہم نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے ہم نے سیلیکٹ کلر فر ایمیز یہاں پر کلک کرنا ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرین کے اوپر کلک کر دینا ہے ایک دفعہ پھر یہاں پر کلک کرنے کے بعد سکرین پر کلک کریں گے تو ہمارا جو گرین کلر تھا جتنا بھی اس نے سارا گرین کلر ریموو کر دیا لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اس کا جو ہے گرین کلر ابھی بھی رہ گیا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پر ریموو کلر جو ہے اس کے نیچے ہمارے پاس کچھ اوپشن ہیں ہمارے پاس پہلا جو اوپشن ہے وہ ہے ٹولرنس کا ہم ٹولرنس جو ہے تھوڑی سی اس کو بڑھا دیتے ہیں اس کی ٹولرنس کی پرنے تیجھ تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں تھوڑا جو گرین کلر جو باگز رہ گیا تھا وہ بھی ریموو ہو رہا ہے نیچے سے سافٹنس تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں ٹھیک اوکی اب ہمارے پاس کمپلیٹ جو ہے گرین کلر بیل کو ٹوٹلی ریموو ہو چکے ہیں اب ہم اس کے بیک سائیڈ پر اس کے بیک گرونڈ پر اپنا کوئی بیک گرونڈ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی امیج ہے یا کوئی سمپل بیک گرونڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے بیک پر لگا سکتے ہیں اینیمیٹیڈ بیک گرونڈ دیئے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے اپنے پسلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو ہم اینیمیٹیڈ بیک گرونڈ ہی کوئی اس کے بیک پر لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ نے آنا ہے میڈیا بے میڈیا بے آنے کے بعد آپ کے پاس ایک اپشن ہے لائیبریری کا یہاں پر آنے کے بعد ہمارے پاس یہ کافی سرے ہیں اپشن ہمارے پاس سب سے اوپر جو آ رہا ہے اینیمیٹیڈ بیک گرونڈ یہاں سے ہم کوئی بھی بیک گرونڈ سیلیکٹ کر کے ڈراغ کر کے ڈراغ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم رائٹ کلک کر کے پریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس قسم کا بیک گرونڈ ہمیں چاہیے تو ہمیں جو پسند ہے ہم یہاں سے پریویو کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کون سا یہاں ہمیں لگانا چاہیے اس کے بعد یہ بیک گرونڈ کچھ بہتر رہے گا تو اس کو میں ڈراغ کر کے ہاں پر ڈراغ کر دیتا ہوں آپ نے یہ جو بیک گرونڈ ہے اس کو ڈراغ کرنا ہے اس کے نیچے ہی یہ جو ڈراغ ٹو ہے اس کے نیچے ہمیں اس کو ڈراغ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تب ہی یہ ہمارے بیک گرونڈ پر سیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے اس کا اس کا ٹائم بھی بیک گرونڈ کے مطابق ان دونوں کے لیول پر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اوکے تو آپ دیکھ ہمارا جو بیک گرونڈ سیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے آپ گرین سکرین ایفیکٹ کا یوز کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کیمتاسیہ کی نیکسٹ پارٹ میں دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی